بسم اللہ الرحمن الرحیم اَنَّ مَعَانِيْهَا مُتَغَائِرَةٌ وَهُنَا سَنَزْكُ اَنَّ مِن جُمْلَةٍ نِسَبِ اَتَّبَائِنُ وَالْمَقْسُودُ بِهِ اَتَّبَائِنُ بِحَسَبِ الْمِسْدَاقِ الْآخِر وہ بحث ہماری مباحثِ کلی میں ہے اور مباحثِ کلی کی ابحاث میں سے آج کی بحث نسبِ اربعہ سے ہے بہت ہی اہم بحث ہے یہ نسبِ اربعہ کی محرف میں بھی بہت کام آتی ہے عجت میں بھی بہت کام آتی ہے اور منطق کی یہ بحث اصول میں بھی بہت کام آتی ہے کیونکہ فقہی مسائل میں اور اصولی مسائل میں جہاں احادیث سے گفتبو ہوتی ہے تو کچھ ایسی احادیث بھی ہوتی ہیں جو بے ظاہر آپس میں متعارض اور متقابل نظر آتی ہیں تو وہاں بعض احادیث کے درمیان نسبتوں کو مطرح کیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے بھی یہ بحث بہت ہی مہم اور اہم ہے سب سے پہلے مطلب جو اس بحث میں آگا بیان کرتے ہیں کہ تمہیدی گفتبو میں جو مباعث باب اول تھے مباعث کولی سے پہلا جو باب اول تھا وہاں پر ہم نے الفاظ کو تقسیم کیا تھا متباین اور مترادف کی طرف تو وہاں بھر بھی ہم نے ایک تباین پڑھا تھا اور اس نسب عربع میں بھی ہم تباین پڑھیں گے کہ نسبتوں میں سے ایک نسبت تباین ہے پہلا مطلب آج کے درس کا آگا ان دونوں بحثوں کے درمیان فرق کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں جو ہم نے تباین پڑھا تھا وہ کس اعتبار سے تھا اور یہاں پر جو تباین کی بحث ہے یہ کس اعتبار سے وہاں ہم نے الفاظ کو جب تقسیم کیا تھا تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے تقسیم کیا تھا یعنی الفاظ اور ان کے معانی کو جب دیکھا مفاہیم کو دیکھا تو معانی کے اعتبار سے الفاظ دو قسموں میں تقسیم ہونے لگے بعض الفاظ ایسے تھے جو معنی کے اعتبار سے آپس میں مترادف تھے اور یعنی معنی ایک تھی لفظ دو تھے جیسے لفظ غزنفر یا لفظ اسد یہ دونوں ایک ہی معنی کو بیان کرتے ہیں اور اس کے مقابل میں ایک بہت سارے الفاظ ایسے تھے جن کی معنی متباین تھی انسان ایک معنی رکھتا ہے حجر ایک اور معنی رکھتا ہے معنی کے لفظ یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ جو تباین کی ہم بحث کرنا چاہتے ہیں یہ بے حسب مصداق ہے یعنی یہ جو تباین ہے مسادی کے خارجی کے اعتبار سے جب ہم نسبتوں کو مترہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک نسبت تباین کی ہے پس تباین کی نسبت خارج میں مسادی کو دیکھ کر مترہ ہوتی ہے نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور یہ بھی آپ کے ازہان میں بات ہونی چاہیے کہ نسبتیں وہاں مترہ ہوتی ہیں یہ چار نسبتیں کہ جہاں مفہوم اور معنی کے اعتبار سے تغایر ہو یعنی اس تباین کا گویا سمجھیں کہ ایک مصداق اور بھی نکلا یہاں پر نسبت کے اعتبار سے اول تو یہ چار نسبتیں وہاں تحقق پائیں گی جہاں تباین معنی کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے ہو تغایر ہو مفہوم کے اعتبار سے پھر مصادی کے خارجی میں ہم بحث کریں گے کہ یہ جو دو مفہوم ہیں جو آپس میں مفہوم کے اعتبار سے متغایر ہیں مصداق کے اعتبار سے کیسے ہیں جیسے ہم نے انسان اور ناتق کو دیکھا انسان کی ایک معنی ہے ناتق کی ایک اور معنی ہے یا ہم نے اس کو جب نسبت دونوں میں دیکھی تو خارج میں مصادی کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ انسان کے جو مصادی ہیں خارج میں جو ناتق کے مصادی ہیں ان مصادی کو دیکھ کر ہم نے ان دونوں کے درمیان نسبت کو بیان کرنا شروع کیا تو پس تغایر ہونا چاہیے دو مفہوم کے درمیان تب جا کر نوبت آتی ہے نسبت کی اگر مفہوم کے اعتبار سے تغایر نہیں ہوگا مثال اسد اور غزنفر دو ایک مفہوم رکھتے ہیں تو وہاں پر جو حمل ہوگا وہ حمل کونسا ہوا اولی ہونا چاہیے کیوں مفہوم کو مفہوم پہ جب حمل کیا جاتا ہے یعنی جب ان میں مفہوماً کوئی تغایر نہ ہو اور مفہوماً محمول وہی موضوع ہو تو وہاں پر جو حمل ہوتا ہے وہ اولی ہوتا ہے تو بنابراہ حملے اولی نہیں کرتے ہیں ہم رشائے کرتے ہیں مسادیق مد نظر ہوتے ہیں تو پس تغایر مفہومن ہونا چاہیے تب جا کر یہ نسبتیں سامنے آئیں تو یہ ایک پہلا مطلب کے وہاں پر بحث جو تبایل کی تھی وہ یہاں کے بحث سے فرق کرتی ہے پھر آگا فرماتے ہیں کہ جب ان معانی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو معنی کے اعتبار سے یہ مفاہیم متغایر اور متباین نظر آتے ہیں جب ان کو مسادیق کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ احتمالات نظر آتے ہیں چار کے جو چار نسبتوں کو بیان کرتے ہیں یعنی کہ جو خارج میں مسادیق ہیں افراد ہیں آیا ان تمام مسادیق میں یہ دونوں مفہوم شریک ہیں یا نہیں اگر دونوں مفہوم خارج میں ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آتے ہوں جتنے افراد ناتق کے ہیں اس پر انسان کا بھی اطلاق آتا ہو جتنے افراد انسان کے ہوں وہاں ناتق مفہوم کا بھی اطلاق آتا ہو اگر اس طرح کی صورتحال ہم نے خارج میں دیکھی ان کے مسادیق کے اعتبار سے تو ہم اس کو تساویح کہتے ہیں یہ جو دو مفہوم ان کے دلگان کون سے نسبت ہوئی مفہوم کو نہیں دیکھا ہم نے نسبت کو بیان کرتے ہوئے کس کو دیکھا مسادیق کو دیکھا اور اسی طرح آگا فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ ہم دو مفہوم مدنظر ہوتے ہیں یہی منظر دوبارہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان دو اور مفہوم کے اعتبار سے وہ جو خارج میں مسادیق ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ ان مسادیق میں ان کی شراکت کیسی ہے کبھی پھر ایسے نظر آتا ہے کہ ایک مفہوم دوسرے کے تمام افراد پر صد کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرا اس پہلے کے بعض افراد پر صد کر رہا ہوتا ہے کبھی ایسے نظر آتا ہے جب ایسے ہوتا ہے تو وہاں ہم عموم خصوص مطلق کے نام سے ایک نسبت کو پہچانتے ہیں کہ جو دوسرے کے تمام افراد پر صد کر رہا ہوتا ہے اس کا دائرہ وسیطر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دوسرا پھر ان کے تمام افراد پر صد نہیں کرتا اسی طرح پھر دوبارہ دو مفہوم اور نظر میں آتے ہیں کہ جو اپنے دوسرے مدد مقابل مفہوم کے بعض افراد پر اور وہ بھی اس مفہوم کے بعض افراد پر صد کر رہا ہے اس کو ہم خصوص منواج کہتے ہیں یعنی ان میں سے ہر مفہوم کو آپ عم منواج اور اخص منواج کہیں گے کیوں ان کا ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے دو مادہ افتراک ہوتے ہیں پس اسی وجہ سے کیونکہ یعنی اس مادہ افتراک کو دیکھتے ہوئے ہم اسے عام کہتے ہیں کہ اس سے یہ جدہ ہوتا ہے دوسرے مفہوم سے وہ دوسرا مفہوم بھی اپنے اس خاص افراد سے جدہ ہوتا ہے اس مفہوم سے اور اسی طرح پھر دو مفہوم نظر میں آتے ہیں کہ دونوں مسادی کے ادوار سے کاملاً متوائی ہوتے ہیں آپ نے انسان کو دیکھا ایک مفہوم اور پھر کنار میں اس کے حجر کو دیکھا کاملاً تباین یعنی انسان اور حجر مفہومن تو ویسے ہی متغائن ہیں مترادر نہیں ہے اما مسادی کے ادوار سے بھی متغائن ہیں یہاں ان کا تباین بے حسب مفہوم مد نظر نہیں بے حسب مصداق اور اسی بے حسب مصداق کے تباین ان کو ہم نسبت تباین کہتے ہیں لہذا یہ دو فرق ہیں مزشتہ بحث اور اس بحث سے اور ان چار نسبتوں کا تحقق بھی اسی طرح ہے فرماتے ہیں کہ ان نسب الاربع چار نسبتیں تقدم فی الباب الاول ان کے سام الالفاظ الا مترادفت و متباین باب اول میں جو مباعث کلی سے پہلے کا باب تھا تمہیدی اور مقدماتی باب اس میں مقدم ہوا الفاظ کی تقسیم مترادف اور متباین کی طرف کہ کچھ الفاظ مترادف ہیں آپ اس میں اور کچھ متباین ہیں اور وہاں پر جو تباین سے چیز مراد تھی وہ تباین بے اعتبار معنی اور مفہوم تھا ان کی معانی متغایرت وہاں ہم نے انسان اور حجر کو بے اعتبار مفہوم دیکھا تھا کہ متباین ہے اور ہمیں مصداق سے کوئی سروکات نہیں تھا وَهُنَا سَنَزْكُرُوَ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ النِّسَبِ أَتَّبَایُنَا أَتَّبَایُنَا اَنَّا کی کا اسم مواخر اور یہاں پر ان قریب ہم بیان کریں گے کہ مِنْ جُمْلَةِ النِّسَبِ نِسْبَتُونَ میں سے ایک تباین ہے وَالْمَقْصُودُ الْبِهِ اَتَّبَایُنَا بِحَسَبِ الْمِسْلَامِ اور یہاں جو تباین ندنظر ہیں وہ بے اعتبار مصداق فَمَا قُنَّا نَسْتَلِحُ عَلَيْهِ هُنَا قَبِ الْمُتَبَایِنَةِ پس وہ وہ چیز کے جس پر ہم نے وہاں تباین سے استلاح بیان کی تھی هُنَا نُقَسِّمُ النِّسْبَتَ بَيْنَهَا الْعَرْبَاتِ اَخْسَامِ یعنی جہاں جس چیز کو وہاں پر ہم نے متباینہ کہا تھا اور اس کو ہم نے مصطلح کیا تھا ان کو استلاح دی تھی تباین سے الفاظ کا ایک پورا مجموعہ ہم نے ان الفاظ کو استلاح تباین کا نام دیا تھا جن کو وہاں ہم نے الفاظ کو جن مفاہین کو تباین کا نام دیا تھا نُقَسِّمُ النِّسْبَتَ بَيْنَهَا ان کے درمیان یہاں پر نسبت کو تقسیم کرتے ہیں پس الفاظِ مترازفات ہماری بحث نسبتوں کے اعتبار سے نہیں ہیں وہاں پر جو تباین ہم نے جن مفاہین کے درمیان مطرح کیا تھا وہی مفاہین وہاں پر بحثہ بے مفہوم متباین تھے اور انہی کو لے کے آ رہے ہیں ہم یہاں پر ان تمام الفاظ کو اور ان کے درمیان میں پھر نسبتوں کو تقسیم کرتے ہیں کہ ان الفاظِ متباینہ میں سے بعض ایسے مفاہین ہیں جو مفہومن متغایر ہیں لیکن مصداکن مساوی ہے بعض ایسے ہیں کہ جو مفہومن متغایر ہیں اما مصداکن عامخاص مطلق ہے بعض مفہومن متغایر ہیں اما مصداکن عامخاص میں بعض مفہومن بھی متباین اور مصداکن پس یہ نکتہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جتنی یہ چار نسبتیں ہیں یہ وہاں پر ہیں جہاں دو مفہوم آپس میں تباین بے حسب مفہوم رکھ رہے ہیں یادہ آغا فرماتے ہیں کہ ہونا نقسمو النسبت بینہا یہاں پر اس محلِ بحث میں نسبت کو ہم تقسیم کرتے ہیں انہی الفاظ میں انہی متباینہ میں اور ان چار نسبتوں میں سے ایک متباینہ ہے اب یہ اشکال نہ کرے کوئی کہ پس وہاں ان متباینہ کو یہاں آپ نے چار قسموں کی طرف تقسیم کیا ان قسموں میں سے ایک پھر متباینہ ہے تقسیم بے طرف خودش ہوئی ایک چیز کو اپنی ہی طرف تقسیم کرنا آخر ماں دیکھنا ہے یہ اشکال مت کی جائے گا کیوں جہاد کا اختلاف ہے وہاں وہ تباین بحثہ بے مفہوم تھا یہاں بحثہ بے نسبت اور مصدا کے خارجی ہے لزا فرماتے ہیں کہ لے اختلاف الجہت المقصودت فی البحثین اس لیے کہ جہت مختلف ہے جو کہ مقصود ہے دونوں بحثوں میں فَإِنَّا قُنَّا نَتَكَلَّمُ هُنَاك اَن تَقْسِيمِ الْأَلْفَاظِ بِالْقِيَاسِ اِلَا تَعَدُّدِ الْمَعْنَا وَا اتْتِحَادِهِ وہاں پر ہم بات کرتے تھے الفاظ کی تقسیم کے سلسلے میں بے اعتبارِ بے نسبتِ معنی اور معنی کے تعدد اور اس کی وحدت کی اعتبار معنی کے تعدد اور اس کی وحدت کی نسبت وہ تقسیم ہم کرتے تھے دیکھتے تھے ہم بعض الفاظ آیا معنی کے اعتبار سے آپس میں متحد ہیں یا معنی کے اعتبار سے آپس میں متعدد ہیں لیکن یہاں پر جو کلامِ ہمارا وہ نسبت کے سلسلے میں ہے معنی کے درمیان بے اعتبارِ اجتماعِحا فِلْمِ اسزاق وعدہ نہیں لیکن یہاں جہت اور اعتبار کچھ اور ہے وہ کیا ہے بے اعتبارِ وہ اس اعتبار کے یہ معنی مجتمع ہے مصداق میں وعدہ میں ہی اور مجتمع اس اعتبار سے کہ ان میں سے کچھ معنی ایسی ہے کہ جو خارج میں مصداقاً اجتماع پیدا کرتی ہیں جیسے کہ انسان اور ناتق کی مثال لے لیں آپ دونوں مفہوماً متغائر اور متباین ہے لیکن دونوں کی معنی خارج میں ایک مصداق زید میں جم ہو رہی ہے کہ انسان بھی ہے اور ناتق دونوں مفہوماً اس پر تبیت آتے ہیں فرماتے ہیں کہ بس یہ بحث اصلاً متصور نہیں ہے مگر ان معانی میں جو متغائرہ ہیں اے المعانی المتباینت بحسب المفہوم یعنی وہ معانی جو مفہوم کے اعتبار سے متباین ہے اِذْ لَا يُتصَوَّرُ فَرْضُ نِسْبَتِ بَيْنَ الْمَفْهُومِ وَنِسْ نَفْسِهِ اس لیے کہ اگر معنی کے اعتبار سے ان میں تفاوت نہیں ہوگا جیسے میں نے مثال دی الْأَسَدْ اور غَزَنْفَرْگِ کہ ان میں معانی کے اعتبار سے کوئی تفاوت نہیں ہے تو وہاں پر اصلاً نسبت کا فرض کرنا نسبت کا فرض جو ہے وہ تصور ہی نہیں ہوتا کیا وہاں پر نسبت تصور کرے کیونکہ وہاں حمل کونسا ہے حملے اولی ہوگا مفہوم کو مفہوم اپنی ہی ذات پر اپنی ہی معنی پر حمل کرنا غَزَنْفَرْ وہی اَسَد ہے اَسَدْ وہی غَزَنْفَرْ ہے غَزَنْفَرْ کو گویا آپ اس کو اپنی ہی معنی پر حمل کر رہے ہیں تو ایک معنی کو اپنی معنی پر حمل کرنا بہتوارِ حملے اولی ہوتا ہے جبکہ نسبت میں یہاں نسبت کیوں متصور نہیں اس لئے کہ نسبت وہاں ہوتی جہاں حمل حملے شائع مت رہو مسادی کے خارجی مدد نظر فَنَقُولُو پس اس مقدمے کے ساتھ آگا فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے قُلُّ مَعْنَا اِذَا نُسِبَ اِلَى مَعْنَا آخَر يُغَایِرُهُ وَيُبَایِنُهُ مَفْهُومًا ہر وہ معنی کہ جب اس کی نسبت دی جائے ایک اور معنی کی طرف يُغَایِرُهُ کہ جس معنی یہ يُغَایِرُهُ جُمْلَا قُرَى مَعْنَا آخَر کی صفت ہے کہ وہ دوسری معنی مغایر ہے اس معنی اول سے يُبَایِنُهُ یا اس سے مبایر ہے جب اس طرح کنڈیشن ہو تو اِذَا کا جواب فَإِمَّا جب بھی ایک معنی کو نسبت دی جائے ایک اور معنی کی طرف اور وہ دوسری معنی اس پہلی سے مغایر اور مباین ہو تو آغا فرماتے ہیں کہ یہاں پھر وہ تین بلکہ چار حالات سامنے آتے ہیں اور چاروں حالتوں میں ہر حالت میں ایک خاص نسبت سامنے آتی ہے فَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلُّن مِنْهُمَا الْآخْرَ فِي تَمَامِ اَفْرَادِهِمَا دیکھیں حسر حسر عقلی ہے ان چار نسبتوں کا نسبت کا منحصر ہونا ان چار میں ایک حسر عقلی ہے اور اس انداز سے آغا بیان کر رہے ہیں کہ فَإِمَّا یعنی ان چار کے علامہ ہمانے پاس کوئی پانچمہ احتمال ہے ہی نہیں فَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلُّن مِنْهُمَا الْآخْرَ فِي تَمَامِ اَفْرَادِهِمَا مَفْهُومًا تو متغایر ہے متباین ہے اما ان میں سے ہر ایک شریک ہوگا دوسرے مفہوم کے ساتھ فِي تَمَامِ اَفْرَادِهِمَا اپنے تمام مصادق اور افراد میں وَهُمَا الْمُتَصَابِيَا اور یہ کون سے دو مفہوم ہیں پھر متصابی ہیں مزدار کے اعتبار سے وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلُّن مِنْهُمَا الْآخْرَ فِي بَعْذِ اَفْرَادِهِ یا ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بعض افراد میں شریک ہوگا وَهُمَا الْلَذَانِ بَيْنَهُمَا نِسْبَتُ الْعُمُومِ وَالْخُصُصِ مِنْ وَجْ اور یہ وہ دو مفہوم ہیں جن کے درمیان نسبت عام خاص مل وَجْ کی ہوتی ہے وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ أَهَدُهُمَا الْآخْرَ فِي جَمِعِئِ افرَادِهِ دُونَ الْعَقْس یا ان میں اما فرما دے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوگا اپنے تمام افراد میں دون الْعَقْس لیکن دوسرا ایسے نہیں وَهُمَا الْلَذَانِ بَيْنَهُمَا نِسْبَتُ الْعُمُومِ وَالْخُصُصِ مُطْلَقَ اور یہ وہ دو مفہوم ہیں جن کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے جیسے کہ انسان اور حیوان وَإِمَّا أَن لَا يُشَارِكَ اَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَبَدًا یا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا اصلاً عبداً کیا ہوگا شریک نہیں ہوگا جیسے کہ انسان اور حجر وَهُمَا الْمُتْبَاِنَان اور یہ کیا ہیں مُتْبَاِنَ پس یہ ہم بالمفہوم مُتْبَاِنَ ہم بالمصداق مُتْبَاِنَ نسبت کے اعتباس قَسْفَ النِّسَبُ بَيْنَ الْمَفَاہِيمِ اَرْبَعَ فرماتے ہیں کہ بس نسبتیں جو ہیں وہ مفاہین کے درمیان چار ہیں اَتْتَصَاوِي وَالْعُمُمُ وَالْخُصُصُ مُتْلَقًا وَالْعُمُمُ وَالْخُصُصُ مِنْوَجْ وَالْتَبَاِنَ کہ باز دو مفہوم کے درمیان تساوی ہوگا یا ان کے درمیان نسبت عام خاص مُتْلَق کی ہوگی یا عام خاص مِنْوَجْ کی یا تَبَاِنِ کی پھر آگا ان کے طریقے بیان کو بیان کرتے ہیں کہ تساوی کی نسبت کیسے بیان ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ اَلْاوَلُو نِسْبَتُ الْتَصَاوِي وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُمَيْنِ الَّذَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي تَمَامِ اَفْرَادِ ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں کہ کس علامت سے ہم ان دو مفہوم کو بیان کریں گے تاکہ اس علامت سے وہ نسبت واضح ہوئی یعنی ان چار نسبتوں میں سے ہر ایک نسبت کو کس علامت سے بیان کیا جائے گا ریاضی کے اعتبار سے بھی اور منطق کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ نسبت تساوی دو ان مفہوموں کے درمیان کے جو اپنے تمام افراد میں شریک ہوتے ہیں قَلْإِنسَانِ وَضَاحِقِ فَإِنَّ قُلَّ انْسَانٍ زَاحِقٌ وَكُلُّو وَكُلَّ ضَاحِقِ نَرْفِ اسی قُل پیلے پر انسانوں کے ہر انسان زاہِقے اور ہر زاہِق وَنُقَرْبُهُمَا الَلْفَاحْمِ اب اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں فام اور سمجھانے کی اعتبار سے ہم اس کو قریب کریں گے بِتَشْبِحِهِمَا بِالْخَتَّئِن کہ ہم اس کو مشابہ بنائیں گے دو ایسی خط سے کہ المتصاوی ہیں دونوں خط کیا ہوں مصاوی ہوں اللہ زائنِ يَنْتَبِقُ عَدُمَانِ الْآخر تمام الانتباق وہ دو خط مصاوی جن میں سے ہر ایک دوسری پر تمام انتباق کے اعتبار سے منتباق ہوتی ہے منتباق ہوتی ہے کون سا انتباق؟ تمام الانتباق کہ کسی بھی اعتبار سے افتراق نہیں ہے فرماتے ہیں وَيُمْكِن وَضْءُ نِسْبَتِ تَسَاویِ عَلَحَاذِهِ سُورَةً پھر ممکن ہے تساوی کی نسبت کو وز کرنا اس مندر جزیل صورت پر کہ بَا مصاوی ہے حَا کے یہ جو علامت بیچ میں ہے اس کو ہم يُساوی عربی میں پڑھیں گے اور اپنی زبان میں جو بھی آپ ترجمہ کریں یعنی بَا يُساوی حَا اور اس يُساوی لکھنے کے بجائے ہم یہاں پر دو خط دے دیں گے بَاِتْبَارِ اَنَّهَادِهِ الْعَلَامَتَ عَلَامَتٌ عَلَى التَّسَاوی کہ یہ جو علامت ہے دو خط کی یہ علامت ہے تساوی نسبت پر قماحیہ فِي الْعُلُومِ الرِّيَاضِی یا جیسے کہ ریاضی میں بھی آپ نے کلکیوٹر میں لکھا ہوگا جب آپ حساب کرتے ہیں تو آخر میں آپ برابر تساوی کے نحے لگاتے ہیں فرماتے ہیں کہ تَقْرَعُ يُساوی کہ آپ اس کو کیسے پڑھیں گے يُساوی تَقْرَعُ یعنی آپ اسے علامت کو پڑھیں گے مُساوی یعنی بَا مُساوی ہے حَا کے وَتَرَفَاهَا بَا حَا حَرْفَانَ يُرْمَذْبِهِمَا الْمَفْهُمَنَ الْمُتَسَاوِيَنَ اور جو بَا اور حَا رکھا ہوا ہے یہ بَا موضوعیت نہیں رکھتا خود حَا موضوعیت نہیں رکھتی بلکہ یہ دونوں دو حرف ہیں جن سے اشارہ کیا جاتا ہے یا ایک رمز کے عنوان سے اس کو لیا جاتا ہے دو مفہوموں کی طرف کہ دونوں کیا ہوں مُساوی ہوں یعنی بجائے باقی آپ الانسان رکھ دیں اور حَا کے واحق رکھ دیں الانسانو ظاہِقن یعنی الانسانو يُساوی ظاہِقن وَسَلَق خب اثانی نسبت العموم وَالخصوصِ مُتلقہ اور دوسری نسبت عام خاص مُتلق کی ہے وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ اللَّذَيْنِ يَسْدُقُ أَحَدُهُمَا عَلَى جَمِئِ مَا يَسْدُقُ عَلَيْهَ الْآخَر فرماتے ہیں کہ یہ نسبت کہاں پر ہے ان دو مفہوموں کے درمیان جن میں سے ایک دوسرے کے تمام افراد پر صد کرتا ہے عَلَى جَمِئِ مَا یعنی ان میں سے ایک صادق آتا ہے عَلَى جَمِئِ مَا اُن تمام افراد پر يَسْدُقُ عَلَيْهَ الْآخَر کہ جس پر دوسرا صادق آتا ہو یعنی حیوان کا جو مفہوم مثلا یہ صادق آتا ہے انسان کے تمام افراد پر وَعَلَى غَيْرِهِ اور اس کے غیر پر بھی ہم انسان کے افراد پر بھی صادق آتا ہے اور فرس کے افراد پر بھی صادق آتا ہے وَيُقَالُ لِلْاَوَّلْ جَو اس طرح مفہوم ہوگا یعنی جو مد مقابل مفہوم کے افراد پر بھی صادق ہو اس کے غیر پر بھی صادق ہو تو یہ عام میں مطلق کہلائے گا وَلِلْثَانِي اور جو دوسرا ہوگا وہ کیا کہلائے گا اخص سے مطلق کہلائے گا كَلْحَيوَانِ وَلْإِنسَانِ وَالْمَعْدَنِ وَالْفِوَّةِ کیونکہ مادن میں اور بہت سارے مادنیات ہیں فقط جو ہے فیضہ نہیں ہے تو لہذا فرماتے ہیں کہ پس مادن عام میں مطلق ہے وَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهَ الْإِنسَانِ يَسْدُقُ عَلَيْهَ الْحَيْوَانِ کہ جس فرد پر انسان صادق آتا ہوگا اسی پر حیوان بھی صادق آتا ہے ولا عکس اس کے برعکس نہیں ہے فَإِنَّهُ يَسْدُقُ الْحَيْوَانُ بِدُونِ الْإِنسَانِ یعنی حیوان صادق آتا ہے لیکن بعض موارد میں یعنی حیوان صادق آتا ہے انسان وہاں پر مورد نہیں ہے وَقَضَعَ الْفِضَّةِ وَالْمَادَنِ فِضَّةَ وَالْمَادَنِ بِي اس طرح ہے وَنُقَرِّبُهُمَا الْفَحْمِ بِتَشْبِيحِهِ مَا اور ہم ان کو قریب کریں گے فہم کی طرف ان دونوں کو مشابہ اور ان کو شباحت دیتے ہوئے ان دونوں کی بِالْخَطَيْنِ غیرِ المتصاوی ہے دو ایسی خط سے کہ جو متصاوی نہ ہوں وَانْتَبَقَ الْأَكْبَرُ مِنْهُمَا عَلَىٰ تَمَامِ الْأَصْغَرِ کہ جہاں پر اکبر جو ہے جو دائرے اور مفہوم کے اعتبار سے یعنی مستاق پر انتباق کے اعتبار سے وسیطر ہے جس کا دائرہ وسیع ہے وہ اکبر منتبق ہوگا ان میں سے عَلَىٰ تَمَامِ الْأَصْغَرِ وَزَادَ عَلَىٰ کہ اسگر پر منتبق ہوگا اور اس پر زائد ہوگا وَيُمْكِنُ وَذْءُ حَذِنْ نِسْبَتُ عَلَىٰ سُورَةِ الْعَتِيَا کہ اس نسبت کو ممکن ہے وز کرنا اس نیچے بیان شدہ مثال کے مطابق کہ بَا جو ہے وہ کیا ہے عَعَمِ مُطْلَقِ ہے حَا کی نسبت یعنی اس علامت میں بَا عَعَمِ مُطْلَقِ ہے کس کی نسبت حَا کی مُطْلَق بَا عَتْبَارِ عَمْنَ حَذِهِ الْعَلَامَتَ تَدُلُّ عَنَا عَلَىٰ عَنَّ مَا قَبْلَهَا عَمْ مُطْلَقًا مِمَّا بَعْدَهَا یعنی اس علامت سے پہلے جو بھی مفہوم قرار پائے گا وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ مَا قَبْل جو مفہوم ہے یہ عَمْ مُطْلَق ہے اس مفہوم سے جو اس کے بعد ہے وَتَقْرَعُو جیسا کہ آپ جو ہے ریاضی میں اس کو اکبر کے نام سے پڑھتے ہیں کہ مثلا یہ عدد جو ہے اکبر من فلان کہ اس طرح کا جو عدد ہے یہ فلان عدد سے بڑا ہے وَيَسِحُ عَنْ نَقْلِبَهَا اور یہ بھی درست ہے کہ ہم اس کو قلب کر دیں تبدیل کر دیں اس علامت کو برقس کر دیں وَنَضَعُهَا عَلَحَذِهِ سُورَةِ اور پھر آپ اس کو برقس کر کے اس طرح بنا سکتے ہیں کہ مثلا حَا یعنی الْإِنسَانُ اَخَسُ مُتْلَقَ مِنَ الْحَيوَانِ اوپر والی مثال میں کیا کہا تھا الْحَيوَانُ اَعَمُ مُتْلَقَ تو جس طرح آپ اس علامت کو برقس کریں گے یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اس علامت کا کون سا طرف عام مُتْلَق ہے اور کون سا طرف اَخَسَ مُتْلَق ہے پھر فرماتے ہیں کہ وَتَقْرَوْ اَخَسَ مُتْلَقًا مِن یعنی اس صورتحال میں جو دوسری مثال ہے آپ یہاں پر اس طرح پڑھیں گے کہ یہ اِنسَانَ اَخَسَ مُتْلَقَ فُلَا مَفْهُومَ سے کَمَا تَقْرَوْ فِي الْعُلُمِ الرِّيَادِيَتِ اَسْغَرَ جیسا کہ آپ علم ریاضی میں اس کو اَسْغَر کے نام سے پڑھتے ہیں اَسْغَر کی معنی میں کہ مثلا یہ عدد چھوٹا ہے فُلَا عدد سے فَتَدُلُّوا عَلَىٰ أَنَّ مَا قَبْلَهَ اَخَسَ مُتْلَقًا مِمَّا بَعْدَهَ پس یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ جو اس سے ما قبل ہے وہ کیا ہے اَخَسَ مُتْلَقًا اور پھر اثالیسوں نسبت العموم والخصوص منوج اور اس میں تیسری نسبت جو ہے وہ عام خاص منوج کی ہے وَتَقُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنَ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت بھی دو ایسے مفہوموں کے درمیان ہوتی ہے کہ دونوں اپنے بعضِ مصادیق میں مجتمع ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں وَيَفْتَرِكُ قُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ فِي مَسَادِيقٍ تَخُسُّهُ اور ان میں سے ہر ایک پھر جدہ ہوتا ہے دوسرے سے بعض ایسے مصادیق میں جو اس کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں قَبْطَعِرِ وَالْأَصْوَدِ جیسے کہ پرندہ تیر ہے اور وَالْأَصْوَدِ کے جو اشارہ ہے رنگ سیاہ کی طرف فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْغُرَابِ کہ پرندہ اور اسود سیاہی یہ دونوں کہاں جمع ہوتے ہیں غراب میں جمع ہوتے ہیں لِأَنَّهُ تَيْرُنْوَا عَصْوَدِ کہ ہم پرندہ ہے اور ہم عصود ہے وَيَفْتَرِكُ تَيْرُ عَنِ الْأَصْوَدِ فِي الْحَمَّامِ اور یہی پرندہ جدا ہوتا ہے سیاہی سے ہمام میں یعنی یہ جو پرندہ ہے رنگ کے اعتبار سے صفید ہے لیکن پرندہ ہے پس مفہومِ تیر تو اس پر صادق آتا ہے لیکن مفہومِ اسود اس پر صادق نہیں آتا پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مصدا کے تیر ہے اور یہ مصدا کے اسود نہیں ہے پس تیر اپنے اس مصدا کے اسود سے جدا ہو گیا وَلْأَصْوَدُ عَنِ الْتَيْرِ اور اسی طرح اسود جو ہے مفہومِ اسود جدا ہوتا ہے مفہومِ تیر سے سوفِ الْأَصْوَدِ کہ وہاں پر وہ پرندہ نہیں ہیں لیکن رنگ سیاہ وہاں پر ہے اور اسی لئے مفہومِ اسود وہاں پر صدق کرتا ہے وَيُقَالُ لِقُلِّن مِنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا تیر اعام میں من وجہ ہے اور اخس من وجہ ہے اسی طرح مد مقاول مفہوم کے لئے آپ دونوں یہ عبارات بیان کر سکتے ہیں دونوں اسطلاح میں وَنُقَرْرِبُهُمَا الْفَعْمِ بِتَشْبِيحِهِهِمَا اور ہم ان دونوں کو قریب کریں گے فہم کی طرف ان کو مشابہ کرتے ہوئے دو خط سے اَلْمُتَقَاتِ عَيْنِ حَاقَذَا کہ جو ایک دوسرے کو قط کر رہی ہوں گی یعنی ایک دوسرے سے اوپر قراز کر رہی ہوں گی حاقَذَا جیسے کہ یہاں ضرب کی نشانی ہے يَلْتَقِيَانِ فِي نُقْتَتٍ کہ ایک دوسرے کو قراز تو کر رہی ہیں لیکن ایک نکتے میں پھر دونوں مشترق بھی ہیں اجتماع بھی ہے ان کا ایک نکتے میں وَيَفْتَرِكُ قُلُ الْمِنُمَا عَنِ الْآخَرْ فِي نُقَاتٍ تَخُصُّهُ اور پھر کچھ ایسے نکات بھی ہیں جہاں پر یہ دوسرے مفہوم سے جدا ہو رہی ہے اور فِي نُقَاتٍ تَخُصُّهُ وہ نکات کے جو خدوث کے ساتھ مقصوص ہیں وَيُمْكِنُوا وَضْءُ النِّسْبَتِ عَلَى الصُورَةِ الْعَاتِيَةِ اور اس نسبت کو ممکن ہے وز کرنا اس مندر جزیل مثال کی مطابق کہ با جو ہے یہ کیا ہے عام خاص عام میں من واجی آخص سے من واجی ہے کس سے حا سے اِبَيْنَ بَا حَا عُمُومٌ وَخُصُّسٌ مِن وَجِ کے لئے درمیان عُمُخُصُّسٌ مِن وَجِ کی نسبت ہے اور پھر آخری نسبت ان میں سے الرابع فرماتے ہیں کہ نسبتُ تبایُن تبایُن کی نسبت ہے وَتَكُونُ بَيْنُ الْمَفْهُومَيْنَ عَلَّذِينَ لَا يَجْتَمِعُوا أَحَدُهُمَا مَعَالْآخَرْ فِي فَرْضٍ مِنَ الْأَفْرَادِ عَبَدًا کہ یہ دو ایسے مفہومیں پائی جاتی ہے جن میں سے ہر ایک مجتمع نہیں ہوتا دوسرے کے ساتھ کسی بھی فرد میں افراد میں سے ابدا وَامْثِلَتُهُ جَمِعُ الْمَعَانِ وَالْمُتَقَابِلَ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال تمام وہ معانی ہے جن میں تقابل پائی جاتا ہے اللَّتِ تَقَدْمَتْ فِي بَحَثِ تَقَابُل کہ جو بحثِ تقابل میں گزر گئی یعنی تمام وہ معانی جتنے تقابل اب وہ تقابل تناقض ہو تقابل تزاد ہو تقابل متضائفین ہو اور تقابل ملطور یہ جتنی معانی ہے ان تمام معانی میں یہی تباین کی نسبت پائی جاتی ہے اور وہاں پر ہم نے کچھ معانی متخالفہ پڑی تھی یعنی تماثل کے ساتھ تقابل پڑا تھا اور ان کے ساتھ پھر تخالف پڑا تھا تو تقابل کی جتنی معانی وہاں پر یہ نسبت آئے گی پھر آگا فرماتے ہیں کہ معانی متخالفہ کی بعض ایسی معانی ہے کہ جہاں پر یہ نسبت آئے گی مثال جیسے حجر اور حیوان ہے کہ وہاں نے بیان کیا تھا کہ حجر اور حیوان متخالفہ میں سے ہیں اور یہاں پر یہ نسبت تباین ان دونوں میں جرائیان پیدا کرتی ہے برخلاف کچھ بعض ایسی معانی کی کہ جو متخالف تو ہیں لیکن ان میں نسبت تباین نہیں آتی فرماتے ہیں کہ ہم ان کو مشابہ اور تشبیح دیں گے دو ایسی خطوں سے کہ جو متوازی ہوں یعنی سیدھی نہ ہوں متوازی ہوں یعنی تھوڑی سی مائل ہوں سائٹ پہ لیکن وہ اس طرح ہے کہ وہ آپس میں ملاقات نہیں کرتی نہیں ملتی مہمہ امتدہ یعنی جہاں تک اس کو امتداد دیا جائے کھینچا جائے یعنی متوازی جاتی ہوئی جائیں گی لیکن آپس میں ملیں گی نہیں ملیں گی وَيُمْكِنُ وَضْءُ تَبَائِنْ عَلَى الصُورَةِ الْعَاتِيَا اور ممکن ہے کہ تباین کو وَضْءِ تَبَائِنْ اس مثال زیل کے مطابق ہو کہ بَا جو ہے وہ کیا ہے يُبَائِنُ حَا یعنی اَيْ اِنَّ بَا يُبَائِنُ حَا جب یہ علامت ہو تو وہاں پر اس طرح پڑھا جائے گا کہ بَا مُبَائِنْ ہے حَا سے تو یہ چار نسبتیں ہیں اور واضح ہو گیا کہ یہ چار نسبتیں وہاں پر ہیں جہاں پر مصادیق مد نظر ہوں اور دو مفہوم قطعا ناپس میں متغائر ہوں اور ان کے تغائر کے بعد ہم ان کے مصادیق کو دیکھیں گے اور مصادیق کے اعتبار سے ان نسبتوں کو مدرہ کریں گے فقط آخری ایک نکتہ جس کی طرح اشارہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ جب ہم ان نسبت کو دو مفہوموں کے درمیان دیکھتے ہیں مثال آپ نے تساوی کو دیکھا تو قضایہ کے اعتبار سے آپ نے قضیہ بنایا الانسانو نادکون یا زاہکون الانسانو زاہکون ٹھیک ہے چونکہ انسان اور نادک مصاوی ہیں اور انسان جیسے یہاں آغن مثال دیا انسانو زاہکی کہ الانسانو زاہکون تو یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ یہ ان تمام نسبتوں کا قضیہ کے اعتبار سے مرجع کیا ہوگا تو یہ قضایہ میں بھی مطرح ہوگی بات اور یہاں پر بھی ذہن ہونی چاہیے کہ جب ہم بنائیں گے قضیہ الانسانو زاہکون تو زاہک کے اعتبار سے بھی یہی قضیہ بنائیں گے یعنی دونوں کون سے قضیہ ہوں گے مجوہ کلیہ یعنی کلو انسان زاہکون اب مد مقابل مفہوم کے لئے بھی یہی قضیہ بنے گا کہ کلو زاہکن انسان پھر دوسری نسبت میں عام خاص مطلق کی نسبت میں کیسے ہوگا کہ جہاں پر ایک مفہوم عام مطلق ہے اور دوسرا اخص مطلق ہے اگر آپ نے عام مطلق کو موضوع بنایا تو یہاں پر مجوہ کلیہ بنے گا بلکہ اخص مطلق کو اگر آپ نے موضوع بنایا جیسے انسان کو آپ نے موضوع کی جگہ رکھا حیوان کو محمول بنایا تو یہاں قضیہ کونسا بنے گا مجوہ کلیہ یعنی کلو انسان حیوان لیکن اب جب قضیہ برقس کریں گے آپ تو کیسے بنائیں گے کلو حیوان کلو حیوان انسان تو نہیں بنا سکتا سالبہ جزیہ بنے گا بَعَذُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِإِنسَانِ اگرچہ مجوہ جزیہ بن سکتا ہے لیکن مجوہ جزیہ یعنی پھر اس پہ دلالت نہیں کرے گا خباز حیوان مثلا انسان ہیں خباز دیگر وہ انسان ہیں کہ نہیں اس قضیہ کہ اس پہلو کو بیان نہیں کر رہا لیکن اگر آپ سالبہ جزیہ بیان کریں گے تو اس طرح وہ بہتر ہے کہ کس طرح بنائیں گے بَعَذُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِإِنسَانِ واضح ہو گیا کہ بَعَذِ حَيْوَانِ جو ہے وہ انسان پہلے قضیہ سے آپ نے ثابت کیا کہ کلو انسانن حیوان کلو انسانن حیوان مد مقابل دوسرے قضیہ سے سالبہ جزیہ کے اعتبار سے کہ بَعَذُ الْحَيْوَانِ حیوانِ خب یہ اس طرح پھر تیسری نسبت کیا تھی عام خاص من وضج کی وہاں پر کیسے ہوگا تیر اور اسود کی مثال دینا پہلا قضیہ بنائیں چونکہ دونوں ایک دوسرے کے بَعَذُ الْحَيْوَانِ بَعَذُ الْحَيْوَانِ دوسرے کے بَعَذِ الْحَيْوَانِ بَعَذُ الْحَيْوَانِ ایک قضیہ آپ بنائیں گے مُجْبَ جُزیہ کا بَعَذُ الْتَيْرِ اسود اب آپ اسود کے لئے بگر قضیہ بنائیں اس طرح تو بنا سکتے ویلہ یہ ایک قضیہ بھی کفایت کرتا ہے کیونکہ یہ ایک خود بیان کرتا ہے کہ جب باز یہ تہر اسود ہیں یعنی اس طرح سے بھی باز یہ اسود یعنی مادے اجتماع کو بیان کرنے کے لئے ایک ہی قضیہ مُجْبَ جُزیہ بیان کرنا ہوگا لیکن پھر دو مادے افترات ہیں اس اتبار سے پھر دو آپ کو سالوہ بنانے پڑیں گے کیسے وَلَيْسَ بَعَذُ الْتَيْرِ یعنی باز جو تہریں باز جو پرندگانیں وہ اسود نہیں ہے اس طرح یعنی پھر موضوع کو آپ چین کریں گے تہر کی جگہ وَلَيْسَ بَعَذُ الْأَسْوَدِ بَتَيْرِ تو اس طرح یعنی ایک قضیہ آپ مُجْبَ جُزیہ بنایں گے اور دو قضیہ سالوہ بے جوزیہ بنایں گے تو ایسے جب آپ نسبت کو بیان کریں گے جیسے اگر اپنی جبان بیان کا نسبت تو کیسے بیان کریں گے تصادیقوں ہر انسان ہیوان ہے یعنی زاہک ہے ہر زاہک ٹھیک ہے ہم نے کضیہ ایسا بنایا ہے نا خود اپنی زبان میں بھی اس طرح عام خاص منواج کو بھی آپ ایسے ہی بنائیں گے کہ بعض بلندگان جو ہیں وہ کالے ہیں اور بعض کالی چیزیں پرندے نہیں ہیں اپنی زبان میں بھی ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں تو عربی کے حساب سے مندقی قائدے اور قانون کے حساب سے بھی یہی ہے کہ یعنی آپ مجبے جوزیہ بنائیں گے اس طرحات سے عاشنہ ہی بہت ضروری ہے کہ آپ مجبے جوزیہ بنائیں گے پھر مادے افترہ کے اعتبار سے آپ دو سال بے جوزیہ بنائیں گے ترجمہ کریں اپنی زبان میں مثلا یہ کہ بعض پرندگان کالے نہیں ہیں اس طرح دوبارہ آپ اس طرح لے کے آئے کہ لئیسا باعد الاسود بیتیر اس طرح پھر تبایون میں دونوں ناہیے سے سالوے کلیہ سلب اور سلب بھی کلی انسان اور حجر دو مثال نے دیا مادے سامنے لا شیع من الانسان بے حجر انسان کا کوئی فرد حجر نہیں دوبارہ حجر کے لئے یہی کہیں گے لا شیع من الحجر بے حجر کا کوئی فرد انسان نہیں ہے انسان کا کوئی فرد حجر یعنی ان قضایہ کے ذریعے ہم یوں نسبت بیان کریں گے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان دو مفہوم کے درمیان کیا نسبت ہے تو آپ اگر اپنی زمان میں توبینی قضایہ کے اعتبار سے عربی میں توبی اس طرح کہ کہاں موجب جزیہ کہاں سالوے جزیہ اس طرح ہم جو ہیں ان نسبتوں کا مرجع قضایہ کے اعتبار سے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی